جب دنیا تمہیں ٹھکرادے میں حاضر ہوں ایک محبت کا ہی تو گناہ کیا ہے کیا کافر ہوں صدیقی باس کیا سوچ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ آئیڈی چل جائے گی ٹک ٹک کی وجہ سے ہمارے شہر تقسیم ہو رہے ہیں آپ جس کو ٹرنٹ سمجھتے ہو بات اوقات وہ سادیش بھی ہوتی ہے اسلام علیکم پرگرام سیکسس سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوست انیلا خان اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک فیمس ٹک ٹکر آمانولا صدیقی اور صدیقی باس جنہوں نے نہ صرف ٹک ٹک سے شہرت کمائی بلکہ عزت بھی کمائی اور اپنا نام بھی بنایا اور اپنے کاروبار کو بھی آگ لے کے چلے تو انہی سے ان جانتے ہیں کس طرح سے انہوں نے سٹارٹ کیا جی صدیقی صاحب فینس کہتے ہیں میں فیملی کہتا ہوں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے میری بھی سکسس سٹوری یہی سے شروع ہوتی ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی اس کو پوسٹ کر دی اور لوگوں نے دیکھا اس کو پسند کیا میں نے دوسری ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دی اب عموماً ہوتا ہے کہ جو ویڈیوز بناتے ہیں یا جو کسی شوشل میڈیا کی ایپ پہ کام کرتے ہیں ان کو لوگ آخری فارغ سوچتے ہیں ان لوگوں کا ایک پرسپشن ہوتا ہے اس کے بس کئی کام نہیں اور حقیقت یہ تھی بینگ ورکنگ ان ایوییشن میں کام کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں تائم نکالتا تھا اور بس دیرے دیرے بڑھتا تھا ان سے پہلی ویڈیو بنائی کیا سوچا فیملی کیا کہیں گی دوست کیا کہیں گے کس کام میں لگ گئے کچھ میں نہیں سوچا میری فیملی ہمیشہ بڑی سپورٹیو ہے اور میرے خاندہ نے بہت زیادہ پڑھا لکھا تو بس یہ کنسرن تھے کسی کی دل آداری ہو لیکن سوچے کچھ بھی نہیں سوچے کبھی دوستوں نے نہیں کہا یار تو نے ٹکٹک یا استعمال کیا بہت سارے دوستوں نے کہا لیکن تو وہ دوست نہیں دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے اچھے بورے ہر فیصلے میں ساتھ ہو دوست وہ تو نہیں ہوتا جو آپ پہ تنکیت کا پہلی ویڈیو آپ کی کونسی تھی پہلی ویڈیو تھی کہ جب دنیا تمہیں ٹھکرادے میں حاضر ہوں ایک محبت کا ہی تو گنا کیا جب آپ کا نام ہے ماشاء اللہ بڑا پیار ہے صدیق کی باس کیا آپ نے کچھ بھی سوچتا کچھ بھی سوچتا مجھے یہ پتہ نہیں تھا یہ ایڈی چلے گی میں نے صرف یہ سوچتا کہ میری جو شاعریہیں مطلب میں بہت سارے لائیں تو میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ میں اس کو سکیور کر باتا تو ایک اپ تھی تو میں نے سوچتا اس پہ ڈالتا ہوں ویڈیوز بنا بنا کے سکیور رہیں صحیح صحیح میں نے زندگی میں بھی دکھے ایک تو میں موٹا اس پہ سے میں کالا میں نے زندگی میں سوچتا ہی نہیں تھا کہ میں خود مشہور سکتا ہوں یہ ضرور سوچتا کہ میری لائیں کوئی اٹھائے گا وہ پڑے گا ایک رائٹر کیا سوچتا بالکل ایک عجیب سی چیز یہ ہوئی میرے ساتھ کہ لوگوں نے مجھے ہی پسند کرنا شروع کردی بالکل تو اب میں اپنی لائیں دکھر کسی کو دے بھی دوں تو jogar toss اور دو دو پڑ continuous تو آپ کو کسی کوfriendا چاہا چاہے آپ نے کسی کو لیگ رہا رہا کیا کچھ کو foi کچ werdانے والہ نے پسند ، اگرانے والہ مڈا زندگیů مڈا خوال کرد SUBSCRIBE بتنیا مChesی ڈیا الگ او reski مجھے ایک مجھے ساؤنڈ ہے آپ اس پر کام کرے اس پر کام کرے چھپن ہزال لوگوں نے اور کام کیا تو وہ ایک اچھا چیز ہے اور وہ ساؤنڈ میرا تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جنگ جنرریشن جو ہے عجیب عجیب حرکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایک اچھا چیز ہے یہ اچھا چیز ہے میرا اور آپ کا یہ اچھا چیز ہے اچھا چیز ہے بلکل اور اچھا چیز ہے میاری کام میں اور غیر میاری کام میں صرف غیر کا فرق ہوتا ہے صحیح اس سے آگے کا کوئی فرق نہیں ہوتا جب ایرہ غیرہ ہر کشم کا کانٹنٹ آنے لگ جائے تو اس کا مطلب وہ کام میاری ہی ہے صحیح اچھا کیا کہیں گے آج کل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں بابا جی سیال کو ندیم نانی والا آپ کو نہیں لگتا ہے ٹک ٹاک کی وجہ سے ہمارے شہر تقسیم ہو رہے ہیں ہم تقسیم ہو رہے ہیں مجھے آپ سے جدہ کر دوں گا سیالکورٹ کو نیچے دکھائے گا چار ملکے کراچی کو نیچے دکھائیں گے پھر کراچی کے دو آ جائیں گے وہ بولیں گے بابا جی تم کراچی ہم بتائیں گے اچھے ان کے پاس جو فالوئنگ یہ آپ ان کے پاس چلے جائیں ان کے پاس ٹائٹل کسی کے پاس بھی کراچی کا سندھ کا لڑکانا کا ٹنڈ والا یار کا نہیں ان کے پاس ٹائٹل کیا پاکستانی ٹکٹکر تو جب ان کو خود اکل ہونی چاہیے کہ اللہ نے تم کو جو نام دیا ہے تم ریجسٹرڈی پاکستان کے نام سے ہو تو تم کیسے جی اپنا کراچی سیالکورٹ لانڈک اور رنگی بہریہ کرتے پھر دیں تو ان ساری چیزوں سے بھاہر آجو آپ جس کو ٹنٹ سمجھتے ہو بعض اوقات وہ سادش بھی ہوتی ہے آپ یہ میں سمجھیں کہ بندے نے غلطی سے کوئی چیز کر دی ہو کہ یہ غلطی نہیں ہے بعض اوقات یہ بہت بڑی سادش ہوتی ہے تو اس پہ بھی بڑا کام کرنا ہے لوگوں کو یہ بات اتنا شغور لوگوں کے باس ہونا چاہیے کہ یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو شناک ملنی ہوگی تو وہ پھلو کو بھی ملی ہے شناک ملنی ہوگی وہ مولوی عثمان کو بھی ملی ہے اور شناک ملنی ہوگی تو وہ صدی کی بہت ساری جب ٹک ٹک پہ بندہ مشہور ہوتا ہے تو اس میں غرور بھی آجاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا پہنگے دیکھیں یہ تو خاندانی ہے یہ غرور کا جو ہے وہ ٹک ٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے میں بلانگ کرتا ہوں سدی کی فیملی سے ہماری فیملی جو ہے میں نے جب آنکھ کھولی اس وقت سے پہنمیں اور اگر میرے انداز کو گھرور کہتا ہے تو اس کا ٹک ٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں مجھے تو بہت سارے لوگ یہ ضرور کرتے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں سے نہیں ملتے تھے اب ملتے ہیں ٹک ٹک کے بعد مجھ میں یہ چینجز ہیں اور جن لوگوں میں غرور آیا ہے تو ان کے پاس وقتی عزت بھی رہی صحیح وہ وقتی ہی رہی گی لونگ ترمی نیوگی کیونکہ عزت ساوالنا بہت مشکل گام آپ کو سب سے زیادہ پیاری کون لگتا ہے ٹک ٹک میں مجھے سب سے زیادہ فیب مشتبال اکھانی مولوی اسماعاں اور سب سے زیادہ دسلائیک کس کو کردے ہیں دسلائیک میں بہت سارے لوگوں کو کردوں ندیم نانی کو کردوں اور بہت ساواتے کردوں انسان اچھا ہونے جائے گی میری ریسنٹلی ملاقات ہے وہ انسان اچھا نہیں ہے کوئی مشورہ دینا جائیں کہ جو آج کل ٹک 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 ہوس کہہ ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں اور آن ہی پا رہے ہیں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس پہ جان کو خطرہ ہو ایک سو ساڈ کی تصویل لہنے سے کوئی لڑکی آپ سے امپریس نہیں ہوگی یہ ضرور سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو کھو دے تو اس قسم کے کام نہیں کریں موٹرسیکل پہ ویلی ماننے سے میں آپ کو گیرنٹی دے رو کوئی امپریس نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے بیٹی پہ گھانا بھی لکھا آپ کی جو شایری ہوتی ہے بیٹی ماں بہن پہ ہوتی ہے تو کیا کہیں گے آپ بیٹی کے سانگ کے علاوہ بھی آپ نے کچی سانگ کے علاوہ بھی لکھیں میں کانٹین بناتا ہوں چار پانچ اشک پہ بنا دیے دو بے وفای پہ بنا دیے میں آپ دے وهو کے س چلت ہے cruel کے لئے دیٹی اچھا نیگ مام چھر PRO tiene اب پہ واپس کیا جانا Keith اچھا توxe تک اپنہ کس بھی کانا نے اچھا شایری ہوا اچھا تو وہ جانا جانا طويلا دو بیڈی وہ بیڈی نیگ خ Schluss 다고eseبandra جانا معاهみ مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹک ٹک سے مشہور ہونے کے بعد کاروبار میں زیادہ کامیابی آئی ہے یا پہلے سے کاروبار ماشرل اسٹ تھا میں ٹک ٹک میں مشہور ہونا میرا مقصد ہی نہیں صحیح اچھا میں ابھی بھی کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ مشہور ہیں تو مجھے اس سے فرق نہیں بڑتا مجھے مشہور ہونا میرا کبھی بھی مقصد نہیں تھا میرا ایک شیر ہے کہ محنت کرتا ہوں گھر چلاتا ہوں کون پسینے کی کمائی میں کھاتا ہوں مجھے تنکیت کرنے باری ہے جن Ram میں آپے کے اگے ہاتھ پہلاکا ہوں میں کمیے کام کرتا ہوں اپنے کاروبار کتا ہوں ٹیک ٹک سے میں کئی پیسے نہیں لیتا مجھ کو کئی بولے انٹیرویو پر آنا ہے میں کئی پیسے نہیں لیتا مجھ کو کئی بولے지 آپ مے پاس کام کرنے آنا ہے میں کئی پیسے نہیں لیتا میں صرف اپنی محنت کی جو آمنانی ہوتی ہے اس پہ جو وہہ رلائے کرتا ہوں اور میں وہی اپنا کاروبار کرتے ہیں ہاں ٹک ٹک کے بعد یہ ہے کہ پہلے اگر سو کسٹومر تے تو اب ہزار ہوں گے لیکن اس میں میری محنت زادہ ہے کیونکہ وہ ہزار لوگ آتے مجھ سے ملنے اچھا ہم نے بڑی تعریفیں سننے ریسٹورنٹ میں کھانے بہت مزی کی ہوتے ہیں بریانی کی آپ کیا کہتے ہیں کون سی اچھی ڈش آپ کے ریسٹورنٹ میں ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہ کھانے ہاتے ہیں نہیں میں میرے ریسٹورنٹ پہ سب کچھ اچھا وہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ میرے ریسٹورنٹ پہ بہت اس لیے کہوں گا کہ وہ پہ نیک نیتی کے ساتھ گام کیے جاتے ہیں ساتھی کباس یہ بتائیے گا بڑی سیڈ سیڈ چی آپ کی شاعریہی آرہی ہوتی تو وہ کس کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے میں نے اکھے لکھا ہے ہو سکتا ہے تم کو سمجھ آجے اور تمہارے سوال کے جواب کیوں سی میں کہ وہ پشک ہوا ہے گناہ کا فتبہ دو سب کو بتا دو مجھ کو سدا دو میرا گلہ دبا دو اور بات سے بات نکلے کی اس کا نام آئے گا میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس بات کو دبا دو تو بہت مشکل گا مجھ سے جواب دینا بس شایری لکھ دینا بہت ساری شایری لکھی آپ کا سب سے زیادہ دل کے قریب شیئر کونسا ہے اگر مجھ سے پوچھو تو میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں شاید میرا ہاتھ نہ چھوڑو کہ آپ گھبراؤں کا شاید میری اچھی سب غزلیں تو محفوظ کھ لیں انہیں تم دیکھتی رہنہ کہ آپ مر جا ہوں گا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا دل ٹوٹا ہے تب اندر سے شایری آتی ہے آپ کا دل ٹوٹا ہے کبھی اچھا بات یہ ہے کہ آتھا اللہ صاحب وہ ان سے دادہ اداست میں نہیں لکھ سکتا اور ان کا شایری دیکھتی آپ سب نے پاکستان کے بہت مشہور راما ہے دھوان وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا تو اس میں اگر رائٹر نے لکھ دیا کہ جی ایک لڑک بندوک اٹھا کے ساتھ لوگوں کو مار دے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اس کی گھر پہ گزری ہے تو اگر میں کوئی اداسی لکھ دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ مجھ پہ گزری ہو سکتا ہے کسی دوست کی دیکھیں کسی قریبی شایر جوتا ہے وہ انسپائر ہوتا ہے اگر موسم اچھا ہوگا وہ لکھ دے گو انسپائر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں بادل پر سکتا ہے بلکل تو وہ بھی تو کسی انسان سے ہو کے ہی لکھتا ہے کبھی کبار ہاں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کتنی بار محبت ہوئی کتنی بار محبت جو ہے وہ بہت مشکل چیز ہے یہ بہت مشکل سے ہوتی ہے اور یہ نبانے والوں سے نبتی ہے یہ بڑا رو کی محبت کرنی ہے تو میں اصطاد بنو یہ جسم کی محبت سے تھوڑی آگے کی بات تو بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی لڑکی پیچھے پڑ گئی ہو کہ نہیں بس بات کرنی آپ سے اور ہوا بھی ہوگا تمہیں بولوں گا میں تو خود کہتا ہوں لڑکیوں کو اززت دینے سے محبت کا مان کا پتا لگتا ہے جوتے کی نوت پر رکھتے ہو گالیاں دیتے ہو تمہارے خاندان کا پتا لگتا ہے بہت بار کوئی ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہوں گے لیکن کسی کا نام لے یا کسی کو پتا نہ جسی کہ سکریم کرش ہوئے آپ پر اب ہو گیا ہوگا اب اکسر بیشتر میں انسیگرام پر جاتا ہوں کہ اگر سکتا ہے کوئی میسی جایی میکنی تو وہ اس میں میکنی جایی میکنی ایسے پھر روڈ ریپلائے کرتے ہیں نورڈ ریپلائے کرتے ہیں میں ریپلائے ہی نہیں کرتے ہیں کسی کا گھر خراب کر کے مجھے کیا فائد ہے کسی کسی کا فائدہ نہیں ہے ایک لڑکی اگر لاہور میں راتی ہے یا سیالکوٹ میں راتی ہے اس نے مجھے ساتھ سوئے یہ میسیج کردے ہیں میں بھی کر دوں تو اور اس کا شوہر اس کا بھائی اس کا کوئی گھر والا دیکھ لے تو اس کا تو گھر خراب ہوگا لڑکیاں تو پاگل ہوتی ہیں آپ کو سمجھدار ہونا چاہیی اچھا صدیقی بس عشق محبت اور شاہری کی باتیں تو بہت ہوگی اب تھوڑا سیاست پیچتے ہیں کونسی باندہ آپ کا فائدہ ہے وہ باندہ جو ملک کے لیے کام پر اور اس سے کوئی فق نہیں پڑتا اس سے کوئی فق نہیں پڑتا مسلم لیگ نون میں ہو پیپس پارٹی میں ہو این پی میں ہو یا کسی کل ادم جماعت میں ہو کوئی باندہ جو ملک کے لیے کام کرے کل ادم جماعت ہو سکتی ہے کل ادم باندہ نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی مجھ سے بولے آپ کو پرسنلی کونسی پارٹی بازند ہے وہ پارٹی جو ملک کے لیے کام کر جاتی ہے جو ابھی تک تو کوئی اس طرح کی دکھی نہیں ہے ہاں اگر لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ایک بندہ کبھی بھی سسم نہیں بدل سکتا تو یہ وجہ ہے آپ کے ملک کے ساتھ ویسی بھی آپ نے ملک پہ بہت شایری کی بھی تو کوئی ایک شیر پاکستان کے لیے سنا سکتا ہے کاریادا محمد علی جنہ کیونکہ کاریچی کے اندر ہوئی اور میرا شہر بھی کاریچی ہے تو حالت ازار دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے جنہ کاریدادا محمد علی جنہ کو اچھا اس کو بدتیذیبی یا بیت بھی میں سمجھیں گے جب شاید لکھتا ہے تو وہ اسی طرح لکھتا ہے حالت ازار دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے جنہ لوگوں کو بیزار دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے جنہ ہشوت چوری لوٹ مار ہر جگہ پر جب ایسا بزار دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے جنہ بنتے ہوا کے لیے تو اس مٹی کا فیصلہ ہوا بنتے ہوا کو شرمسار دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے جنہ اتحاد کی بات کرتے ہیں سبی کے سب لیڈر صبح سرکھی اخبار دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے جنہ حالت ازار دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے جنہ ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ امران خان جن کے لیے نوجوان ناصر بھی کہتی ہے ہینڈسوم پرائم منسٹر ان پر کوئی شیر لکھایا آپ نے دیکھیں کہ پرائم منسٹر ہے تو دل سے عزت کرتا ہوں اور اگر کا جملہ اس لیے استعمال کیا دو الگ الگ چیزیں ہیں امران خان جو ہے وہ بہت اچھی کرکٹر ہے بہت اچھی ستار ہے بہت اچھ سیاستدان تو اگر پرائم منسٹر ہے تو تو میں میرا آئین اور میرا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کی عزت کریں خیر ایک شیر ہے جو کہ سارے وزیر سارے مشیروں کی درجیاں اڑاتا ہے میں گھر سے نکلا تو میں نے کہا دیکھا کہ کالونی گیٹ کے بریج کے نیچے بہت ساری خواتین بٹھی ہیں صبح کے ساڑھے پانچ بجے سب لائن لگا کے بیٹھے میں کرونا کے اندر جس وقت آپ جی پوری دنیا کو میسج بجواروں کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ سیفٹی اپنا رہے ہیں میں نے گاڑی روک لی روک کے پوچھے کیوں بٹھے ہیں انہوں نے بتایا جی بارہ ہزار روپے مل رہے ہیں تو میں نے صبح ساڑھے پانچ بے تو نہیں مل رہوں گے فقیر بنا دیا مجھ کو میری نگاہ میں حقیر بنا دیا میں سفید پوچھتا میری عزت نظر ماری گئی یا اللہ کیسے لوگوں کو وزیر بنا دیا جی بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے صدیقی باز جنہوں نے ٹک ٹاک کے بارے میں اور اپنے بارے میں بہت مزے مزے کی باتیں سنائی اور بہت اچھے تھی شیر بھی ہمیں سنائے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ انیلہ خان کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے سکس سٹریز تیک کیر اللہ حافظ بابا